تمام تر ایجوکیشنل معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تمام تعریفیں اللہ پاک کے لئے ہیں اللہ پاک کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی اس نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے سکولپ شپ کے باوے میں پاکستان میں اس وقت کون کون سی سکولپ شپ کے لئے اپلائی کیا جا سکتا ہے میٹرک کے سٹوڈنٹس کے لئے کون سی سکولپ شپ ہے ایف ایس ای کے سٹوڈنٹس کے لئے کون سی سکولپ شپ ہے بی ایس کے سٹوڈنٹس کے لئے کون سی ہے اور اس کے بعد ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس کے لئے کون کون سی سکولپ شپ اناؤنس کی گئی ہے تو اس ویڈیو میں ون بائی ون بات کریں گے تو سٹوڈنٹس میں آپ کو سکولپ شپ کے جسٹ نیم بتاؤں گا کہ کون کون سی سکولپ شپ ہے اور اس کے علاوہ یہ بتاؤں گا کہ کون کون سی سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کی آخری تاریخ کے ہے باقی جو ان کی ڈیٹیل ہوگی ان پر جو ہے الگ الگ ویڈیوز بنائی گئی ہیں کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو مکمل جو ہے سکولپ شپ کی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کون کون سی سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کبھائی ٹی بیا کیا ہے کتنی سکولپ شپ ملے گی کیسے اپلائی کرنا ہے تو ڈیٹیل میں جو ہے نا آپ کو بتایا جائے گا تو کمام سکولپ شپ کے لنک آپ کو ڈسکریپچن میں مل جائیں گے اس ویڈیو کی تو آپ نے جس بھی سکولپ شپ کو دیکھنا ہے آپ میٹرک کے سٹوڈنٹس ہیں تو پھر میٹرک والی سکولپ شپ دیکھیں گے ایف ایسی کی ہے تو آپ ایف ایسی کو دیکھیں گے تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کی کیٹرگری ہے تو اس سے بیلیٹیڈ آپ نے سکولپ شپ کی ویڈیو دیکھ لینی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تمام سٹوڈنٹس سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو تمام طرح اپ ڈیٹ ویڈی پیسیج آف ٹائم ملتی رہے تو بات کریں سٹوڈنٹس سکولپ شپ کے بارے میں تو ان میں شامل ہے سب سے پہلے کوئن آلیزہ بیت کومن ویلتر سکولپ شپ جس میں بی ایس کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جن کی سولہ سالہ تعلیم مکمل ہو چکی ہے یعنی کہ وہ سٹوڈنٹس اے ڈی پی بی ایسی یا بی اے کے سٹوڈنٹس ہیں دو سالہ گرویجویشن کی ہے یونیورسٹی میں تو وہ سٹوڈنٹس بھی سکولپ شپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور سکولپ شپ کے لئے اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ ہے یہ دس جنوری ہے دس جنوری دو ہزار تیس تک اپلائی کیا جا سکتا ہے اور یاد رہے کہ سٹوڈنٹس اس میں آپ دو سالہ ماسٹر کی ڈگری کو جو ہے کانٹینو کریں گے یعنی کہ دو سالہ ماسٹر ڈگری کے لئے اس سکولپ شپ کو جاری کیا گیا ہے اس کے بعد شامل ہے بلوچستان سپیشل سپورٹ پرگرام سکولپ شپ جس میں جو ہے کالیج یا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور ایسے تمام سٹوڈنٹس جو بلوچستان سے بلونگ کرتے ہیں اور اس سکولپ شپ کی طرف سے جو پان سو سٹوڈنٹس کے لئے سکولپ شپ کا انقاط کیا گیا ہے یعنی کہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جو میٹرک کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ فرسٹ ہیئر میں ہیں تو وہ سٹوڈنٹس سکولپ شپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کی آخری طابق سٹوڈنٹس 23 دسمبر 2022 ہے اس کے بعد شامل ہیں ایچی سی سٹائپ اینڈیم ہنگری کم سکولپ شپ فور بی ایس ایم ایس این پی ایچ ڈی تو اس میں بی ایس ایم ایس او پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سکولپ شپ کے لئے اپلائی کرنے کی جو آخری طارق ہے یہ سولہ جنوری ہے سولہ جنوری 2023 تک اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد شامل ہے ایچی سکولپ شپ فور گوادب سٹوڈنٹس یعنی کہ گوادب کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جو FSC کمپلیٹ کر چکے ہیں یعنی کہ انٹر میڈیٹ ہے کب آپ نے کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ اس سکولپشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور آگے آپ جو ہے انٹر گیڈویٹ سٹیڈیز کو کنٹینو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سکولپشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سکولپشپ میں اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ ہے یہ چھبیس دسمبر ہے اس کے اس کے بعد شامل ہیں سندر سٹم سکول سکولوشپ جس میں اپلائی کبھنے کی آخری تاریخ جو ہے پندبان دسمبر ہے اور یاد رہے کہ اس میں ایسے تمام سٹوڈنٹس اپلائی کبھ سکتے ہیں جو اس وقت ایٹ کلاس میں ہیں یا وہ آٹھویں کے اگزام دے چکے ہیں اور اس سکولوشپ میں اپلائی کبھنا چاہتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس اس سکولوشپ کے لئے اپلائی کبھ سکتے ہیں اس کے بعد شامل ہیں پی ایسی انٹرنیشنل بسر بچنی السپوٹ فیلوشپ جس میں پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس اپلائی کبھ سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کبھنے کی آخری تاریخ تیس دسمبر ہے اس کے بعد پیف سکولپ شپ فار کے پی کے سٹوڈنٹس یعنی کہ جو سٹوڈنٹس کے پی سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے کالیج یا یونیورسٹی کے طلبہ اور طلبات اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ جو سٹوڈنٹس انٹرن میڈیٹ یا بی ایس میں ہیں تو وہ سٹوڈنٹس اس سکولپ شپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 31 دسمبر ہے اس کے بعد شامل ہے حسی فورن سکولپ شپ فور اللم اور پی ایچ ڈی سٹوڈنٹس آف بلوچستان اور اس میں اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ ہے یہ جو ہے انیس دسمبر ہے اور اس میں ایسے تمام سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جو اللب کے ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں یا اللم کی یا اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کی ڈگری تو وہ سٹوڈنٹس اس کے بعد شامل ہے اس کے بعد شامل ہے تو اس میں بلوچستان اور فارٹا کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ایسے تمام سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے یعنی کہ سولہ سالہ تعلیم آپ مکمل کر چکے ہیں تو آپ جو ہے اس سکولپ شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ بھی انیس دسمبر ہے اس کے بعد چائنہ حکومت کی طرف سے جو پاکستان کے لیے سکولپ شپ کا اعلان کیا گیا ہے بی ایس کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ماسٹر کے سٹوڈنٹس اور اس کے لیے پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ پندرہ دسمبر ہے اس کے بعد شامل ہے دانش سکول ایڈمیشن اینڈ سکولپ شپ اس کے لیے جو ہے ایسے تمام سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جو پانچویں کے ایگزیم دے چکے ہیں اور چھتی جماعت میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کی جو آخری طریق ہے یہ پچیس دسمبر ہے اس کے بعد شامل ہے کوہارڈ ڈیویزن ڈیویلیمنٹ پرائیڈکٹ سکولپشپ پرگرام اس سکولپشپ کے لئے اپلائی کرنے کی جو آخری طریق ہے یہ سٹوڈنٹس انتیس دسمبر ہے اس کے بعد کونسیٹ لہور کوٹا ایڈمیشن انڈ سکولپشپ اس کے لئے بھی اپلائی کرنے کی جو آخری طریق ہے یہ انتیس دسمبر ہے اس کے بعد شامل ہے پیف سپیشل کوٹا سکولپشپ جس میں پنجاب کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ سپیشل کوٹا سکولپشپ ہے اور اس میں اپلائی کرنے کی آخری طریق سٹوڈنٹس انتیس مارچ ہے یاد رہی کہ سٹوڈنٹس کو ہارڈ ڈیویئنڈ ڈیویلیمنٹ پراجیکٹ سکولپشپ میں انڈرگ ایڈویٹ اور اس کے لئے ماسٹر کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ کونسیٹ لیبر کوٹا ایڈمیشن انڈ سکولپشپ میں جو ہے انڈرگ ایڈویٹ میں کب آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ ماسٹر پرگرام میں یا اس کے علاوہ پی ایڈوی پرگرام میں تو وہ سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد پاکستان انجینیونگ کانگرس پی ایسی سکولپشپ اسکولپشپ کی جو ڈیٹ ہے یہ گزر چکی ہے یعنی کہ اب اپلائی نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ایف ایف سی سونا ویل فیر سکولپشپ یعنی کہ اس میں پوسٹ میٹرک اور اس کے علاوہ بی ایس کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور ایسے تمام سٹوڈنٹس جو بی ایس کے پہلے سمیسٹر یا بی ایس کے دوسرے سمیسٹر میں ہیں تو صرف وہی سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹھل سمیسٹر کے سٹوڈنٹ اپلائی نہیں کر سکتے فورت کے نہیں کر سکتے یا اس کے علاوہ آپ کسی بھی سمیسٹر میں ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے صرف بی ایس کے پہلے اور بی ایس کے دوسرے سمیسٹر کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ سٹوڈنٹس ایف ایف سی سونا ویل فیر سکولرشپ میں اپلائی کرنے کی آخری تاریک 31 دسمبر ہے اس کے بعد پی پی ایل سکولرشپ فار میٹرک اینٹر سٹوڈنٹس یہ اس سکولرشپ کی جو ڈیٹ ہے یہ گزر چکی ہے اس کے بعد تاؤزنڈ سکولرشپ فار اے جے کے اور اس کے علاوہ ڈلڈا فاؤنڈیشن سکولرشپ کی ڈیٹ بھی گزر چکی ہے یعنی کہ ان میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا باقی اس کے علاوہ جن سکولرشپ کے لئے اپلائی کیا جا سکتا ہے ان میں شامل ہیں سیونٹی فائف نیشنل ٹاپ ٹیلنٹ سکولرشپ جس میں اپلائی کرنے کی آخری تاریک 21 مارچ 2023 ہے اور اس میں ایسے تمام سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جو ایم ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور انہوں نے بی ایس کے ڈگری کمپلیٹ کی ہو یعنی کہ سولہ سالہ تعلیم مکمل کی ہو اور اس کے علاوہ ایسے تمام سٹوڈنٹس جو پی ایس ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایم ایس ایم فیلک ڈگری کمپلیٹ کی ہو تو وہ سٹوڈنٹس اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نیچے والی سکولرشپ ہے ایچ ایسی یو ایس پاکستان نالج کو بھی فلی فنڈیٹ سکولرشپ تو اس میں ایسے تمام سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے بی ایس بی ایس سی کی ڈگری کمپلیٹ کابلی ہے یا اس کے علاوہ بی ای کی ڈگری کمپلیٹ کابلی ہے اور آگے وہ ڈیریکٹ بی ایج ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کی جو آخری طریق ہے یہ اکتیس مارچ دو ہزار تیس ہے اکتیس مارچ دو ہزار تیس سک اپلائی کیا جا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ وہ تمام سکالرشپ ہیں جن میں اس وقت اپلائی کیا جا سکتے ہیں میٹرک کے سٹوڈنٹس کے لیے ایف ایس ای کے سٹوڈنٹس کے لیے اور اس کے علاوہ بی ایس ماسٹر پورپی پی ایٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے باقی اس کے علاوہ جو بھی سکالرشپ آفر ہوگی تو ان پر جو ہے میں ویڈیو بناتا بہوں گا آپ کا میرے ویڈیو میں آپ کو بتاتا بہوں گا باقی تمام سکولیوشپ کی ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکیبپشن میں مل جائیں گے جن میں آپ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کی مکمل ڈیٹیل آپ چیک کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ سکولیوشپ سے بھی لیٹر اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کے آنسر دیے جائیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے سے شیئر کیجئے تاکہ تمام سٹوڈنٹس کی رہنمائی ہو سکے مزید اپ ڈیٹ کے لئے چینل وزٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو تمام تب اپ ڈیٹ ویڈی پیسج آف ٹائم ملتی رہے